مجھ پر کرم میرے رب نے کیا ہے اپنی عطا سے بلوا لیا ہے مجھ پر کرم میرے رب نے کیا ہے پہنچا ہوں تر سے حتیم کے اندر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کعب کی رونک کعب کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر بلو اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھوں تو دیکھے چاہوں برابر اللہ اکبر میری دعا ہے اس بندے کے لئے مولا جو تیرا نام اپنی زمان سے بلند کرے اللہ اکبر کہے اللہ اس کو آنے والے ساتھ میں اپنے گھر کی زیارت اطاف فرمائے اور حج بیت اللہ کی ساتھ اطاف فرمائے اب آپ نے خود یہ فیصلہ کرنا ہے کہ خاموش رہنا ہے یہ اللہ کا ذکر کرنا ہے محبت کے ساتھ کعب کی رونک کعب کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھوں تو دیکھے چاہوں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر بھیجا گے جنت سے تجھ کو اکتا لے بھیجا گے جنت سے تجھ کو اکتا لے چوبا گے تجھ کو میرے مصطفہ نے چوبا گے تجھ کو میرے مصطفہ نے حجرِ اسمت تیرا مقادر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اگر آپ سبحان اللہ کہنا پسکن فیرے ہیں تھوڑی مجھے آواز کو آئے کوئی ہلجل ہو مدینہ دلالیاں میں آیا ہوں حاشقوں میں بیٹھا ہوں کوئی تو آواز آئے نہیں آئے نہیں آئے نہیں آئے نہیں آئے آواز سبحان اللہ اب تھوڑی بہت آئی آئے اگر تھوڑی ہلجل ہو تو آپ کی سماعتوں کی نظر ایک پنجابی کا خطہ پیش کر رہا ہوں ایک پنجابی کا خطہ پیش کر رہا ہوں بڑا ہی پیارا میرا موضوع حجرِ اسمت تیرا مقدر اے حجرِ اسمت تیرا مقدر اللہ وقیبر اللہ وقیبر حجرِ اسمت کیسے سوال کیتا تیرا رنگ کیوں ہے ناکہ لائے حجرِ اسمت کیسے سوال کیتا بھئی تیرا رنگ کیوں ہے ناکہ لائے تیرے اندر کیڑی خوبیئے 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 میری شاد بھی سب تو آلائے میں نے ساری دنیا کوتاں چھمتی میں نے چھم گیا کملی بارا ہے بے جا گیا جنت سے تجھ کو خدا نے بے جا گیا جنت سے تجھ کو خدا نے چھم گیا جنت سے تجھ کو میرے مستقا دے چھم گیا جنت سے تجھ کو میرے مستقا دے اے حجرِ اسبت تیرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اے حجرِ اسبت کو بندہ جب بوسہ دے لیتا ہے اپنے تواس مکمل کر لیتا ہے اس کو مقام ابراہیم میں جگہ مل جاتا ہے وہاں دو نفل پڑتا ہے پھر وہ دیکھتا ہے کہ سیڑھیوں کی جانب اوپر لکھا ہوتا ہے الالسائی تو ورڈس سائی یعنی سائی کی طرف رستہ یہ جاتا ہے پھر وہ چلتا 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 رشمے سے اس جگہ پہ پہنچ جاتا ہے کہ جہاں پہ حضرتِ بیبی حاجرہ سلام اللہ علیہ اپنے زمزم کی تلاش میں یعنی پانی کی تلاش میں ساتھ شکر لگائے دوڑ لگائی اس جگہ پہنچ جاتا ہے پھر وہ لوگوں کا رش دیکھتا ہے کیونکہ بہت ہائٹ پہ ہوتی ہیں جگہ جہاں سے صحیح سٹارٹ کیا جاتی ہے صفحہ مروہ سٹارٹ کیا جاتا ہے تو پھر جب وہ لوگوں کا رش دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ دیکھا صفحہ اور مروہ بھی دیکھا دیکھا صفحہ اور مروہ بھی دیکھا رب کے کرم کا جلوہ بھی دیکھا رب کے کرم کا جلوہ بھی دیکھا دیکھا رہا ایک سروں کا سمندر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ کیوں بڑھے اچھا اس بندے کو دعا دے رہا ہوں میرے آقا کا فرمان ہے کہ اللہ مسافر کی دعا تو رد کرتا نہیں میں مسافر ہوں سفر کر کے آیا ہوں حضور کی اس محفل کے لئے میں دعا کر رہا ہوں مولا چاہے کوئی موہ ہلا دے اپنے موں میں ہی پڑھ لیں لیکن ایک مسرہ مل ساتھ مل کے کہہ دیں اللہ اس کو خانہ کعبہ کو تکتے ہوئے یہ کہنا نصیب فرمائے کہ تیرے کرم کی کیا بات مولا 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 تیرے حرم کی کیا بخط موضع ہر سال سے لئے آنا کر اللہ حکم اللہ حکم اللہ حکم اللہ حکم تیرے حرم کیا بخط موضع اللہ حکم 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 اس کا رمضہ کرو شکر کیسے آنا ہماری ساید موسیل یاد شاہ صاحب اپنی اپنی کے ساتھ حج کرنے گئے تو آج ان کی زبانیں بولنے گئے کہ اس قرم کا کر شکر شہ سے آتا اس قرم کا کرو شکر شہ سے آتا جو قرم مجھ پہ میرے نبی کھڑ دی ہا جو قرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا اس قرم کا کرو شکر شہ سے آتا اس قرم کا کرو شکر شہ سے آتا اس قرم کا کرو شکر شہ سے آنا جو قرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا جو قرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا جو قرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا اس قرم کا کرو شکر کیسے آتا اس قرم کا کرو شکر کیسے آتا ذکر سرکار کی ہے بڑی برکت مل گئی رفعتِ عظمتِ عیزتِ مل گئی رفعتِ عظمتِ عیزتِ مل گئی رفعتِ عظمتی مل گئی رفعتِ عظمتی اس قرم کا کرو شکر کیسے آتا جس کرم دا کرو شکر کیسے ادا یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی سب سے اولا اولا ہمارا 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 نبی سب سے بالا و بالا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا طولہ ہمارا نبی کرم کا کرو شکر کیسے یلا کبھی وقت ملے تو آئینے کے سامنے کھڑے ہو جانا اور یہ بات سوچنا کہ لمحہ لمحہ آگے مجھ پہ نبی کی آتا لمحہ لمحہ آگے مجھ پہ نبی کی آتا لمحہ لمحہ آگے مجھ پہ نبی کی آتا جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اجنی میری یو قاتل گی یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں لمحہ لمحہ آگے مجھ پہ نبی کی آتا لمحہ لمحہ آگے مجھ پہ نبی کی آتا دوستور مانگو میں مولا سے کیا کیا یہ کم ہے کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر دیا اپنے محبوب کا امتی کر دیا اس کا امتہ کرو شکر کیسے ادا 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 تاڑی چکتے میں کی کہا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ دیں سبحان اللہ اور اُنسی آواز سکھیں سبحان اللہ اب لگ رہا ہے کوئی نہیں مبائل بکڑنا دو میں رہا دے یہ مبائل بکڑنا دو میں رہا دے یہ مبائل بکڑنا دو میں رہا دے یہاں پہ آگئے جو پہ آگئے لیکن آپ کی قسم نہیں ٹھوٹے ہیں جڑی قسم کھا کے بیٹھنے ہیں ان کی تو کیا بات ہے اللہ اسلامہ دے اس میں دیکھیں پتہ کیا ہے ہم لوگ اتنا سفر کر کے آپ کے پاس آتے ہیں یا آزر ہو کریں دل یہ چاہتا ہے کہ جب ہم ڈوب کے محبت کے ساتھ ان لوگوں کے ذکر کریں تو سننے والا بھی پیار اور محبت کے ساتھ سنیں ہمارا دل یہ چاہتا ہے کامم میں کچھ کہہ رہتے ہیں کوئی فرمائش ہی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بس یہ کیفیت چاہیے ہمارا یہ شہدادہ یہ بچہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہمارے یہ بچے نے اسمان نے بڑا بخصورت ماشاء اللہ علام پیش کیا اللہ حضرت کے اور پی نسولین شاہ صاحب کے اشار بڑھ آتا ہے اللہ اس کو ربی جلگیت آ فرمائے اور اسی طرح حقہ کی گیت داتا رہے گئے تب بھی میں دیکھ رہا تھا آپ لوگ خاموش بیٹھے تھے لیکن اب مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ موٹیویٹ ہو رہے ہیں کہیں گے سبحان اللہ چلے دیکھتے ہیں ایسے آپ کو درمیان میں ہونا چاہیے تھا تاکہ وہ سب کی طرف انشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہمارے شاہ صاحب آنے کی وجہ سے جی جی ماشاء اللہ تو پیش کر رہا ہوں میں مدینے چلا میں مدینے چلا میں مدینے چلا میں مدینے چلا پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا میں مدینے چلا کیا بتاؤں ملی دل کو کیسی خوشی کیا بتاؤں ملی دل کو کیسی خوشی اور جب یہ میں نے سنا میں مدینے چلا میں مدینے چلا میرے آقا میرے آقا قدر ہو گا پیش نظر میرے آقا قدر ہو گا پیش نظر چاہیے آدھ کیا میں مدینے چلا چاہیے آقا میں مدینے چلا میں مدینے چلا میں مدینے چلا میں مدینے چلا لوگ کہتے ہیں کہ عمرہ تو مکہ میں ہوتا ہے تواف مکہ میں ہوتا ہے مرہم مکہ میں مزا بے رحمہ مکہ میں ایک 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 اگلے کی بے گلا کا سواب مکہ میں سوا مروا مکہ میں ہر چیز مکہ میں مدینے کیوں جاتے ہو مدینے کیوں جاتے ہو اس کو ایسا جواب پیش کر رہا ہوں کہ اگر دل کو تشفی اور تسلی نہ ہو تو پھر کہنا کہ جوہِ محبوبِ رب ان سے اپنی ہی سب جوہِ محبوبِ رب ان سے اپنی ہی سب جوہِ محبوبِ رب ان سے اپنی ہی سب بخشوانِ خطا میں مدینے چلا بخشوانِ خطا میں مدینے چلا میں مدینے چلا میں مدینے چلا کوئی سوال کر سکتا ہے کہ بخشوان خطا میں مدینے چلا مبتہ پاک میں بھی تو بخشوائی جا سکتی ہیں لیکن یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ میں مدینے چلا کیونکہ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو انہم اظلموا وانفسهم جاؤوك فاستغفروا اللہ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُونَ لَوَجَدُوا خَطَوَعِ اللہ فرما رہا ہے جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر لو تو کیا کرو حضر اصفت کو بوسا دو کعبے کا تواف کرو صفحہ مربعہ پر گوڑے لگاؤ نہیں مفہوم ارز کرنا ہوں اس آئے کریمہ کا جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر لو تو کیا کرو میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ اس آیت کا مفہوم یہ کہتا ہے کہ جب اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں بننا چلا جائے اور صدق دل سے توبہ کرے اور صرف توبہ پر بات نہیں ختم ہوگی کامران بھائی صرف توبہ کرنے پر بات ختم نہیں ہوگی جب تک وہ آقا کی بارگاہ میں یہ نہ عرض کر لے کہ حضور میری سفارش فرما دے ہو اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ اگر وہ تمہاری سفارش فرمائیں تو مجھے توبہ خوب کرنے والا رحیم رب پاؤ گے اگر حضور سفارش فرمائیں اس لیے تو کہتے ہیں جو ہے محبوب رب ان سے اپنی ہی سب جو ہے محبوب رب ان سے اپنی ہی سب بخشوان خطام مدینے چلا 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 مدین جڑا کر لو تیاریاں بیڑا محمد والا لیندہ تیاریاں جس نے مدین جڑا کر لو تیاریاں بیڑا محمد والا لیندہ تیاریاں آمے زمزم میں پیواں او تھے میں مراں تے جیواں صدقانہ سے آنا صدقانہ سے آنا سن میری افزاریاں صدقانہ سے آنا صدقانہ سے آنا سن میری افزاریاں جس نے مدین جڑا کر لو تیاریاں حاجیاں اٹھ سویرے